آمی کا پورسے قبر راج مستری ہتیاکانڈ کا معاملہ پولیس نے آروپی پر انام گھوشت کر دیا ہے فراہ ٹھیکے دار پر دس ہزار روپے کا انام گھوشت کیا گیا ہے آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر کیا ہے تھا پری جنونے پردشن راج مستری ہتیاکانڈ کا معاملہ طول پکرتا جا رہا ہے پولیس نے آروپی پر انام بھی گھوشت کر دیا ہے فراہ ٹھیکے دار پر دس ہزار روپے کا انام گھوشت کیا گیا ہے جو بھی پولیس کو سوچ نہ دے گا آروپی تھے گیتار کیا اس کو دس ہے آروپی کا نام دیا جائے آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر پرجن آکھ روشت ہیں پردشن بھی کرنا پردشن بھی کیا عدد جانکاری کے لیے باتشت کریں گے سیوگی دلیب جیسوال ہمارے استان جڑے ہوئے ہیں دلیب لگاتار دیکھ رہے ہیں معاملہ طول پکرتا جا رہا ہے پرجن لگاتا پردشن کر رہے ہیں پولیس پر بھی دباؤ ہے آروپیوں کو گرفتار کرنے کو لے کر جی بلکل کل دھرنا پردشن ہوا ہائیوے کو پانچ گھنٹے تک جام کر کے لوگوں نے رکھا اور پولیس دباؤ میں اس لیے بھی ہے کیونکہ جو راج مستری کا جو سو ہے وہ سڑی گلی حلپ میں دس فٹ جمین کو کھوٹ کے باہر نکالا گیا ہے اور پریجنوں نے سو کو لینے سے انکار کر دیا ہے پریجنوں کا کہنا ہے کہ جب تک جو خرار ٹھیکے دار ہے جو دو آروپی ہیں ان کی گرفتاری نہیں ہو جاتی سب تک وہے لاز کو انتیم سنسکار کے لیے نہیں لیں گے اور یہ پولیس کے لیے بڑا شنوتی ہے کیونکہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ پریجن سیدھے طور پر لاز کو ہی لینے سے انکار کر دے رہے ہیں اور پولیس کو مرچیوری میں لاز کو رکھنا پڑا ہے آج تین دین سے لاز وہاں پہ پڑا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ پولیس ادھیکشک ہیں ان کو دس ہزار روپے کا انام گھوشید کرنا پڑا ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی آسنکہ جتائی جا رہی ہے کہ کہیں جو ٹھیکے دار ہے کروڑ پتی ٹھیکے دار ہے اس کے بعد کئی کام چل رہے تھے تو یہ مانا جا رہا ہے کہیں وہ بیدیس بھی نہ بھاگ جائے تو پولیس ادھر بھی نظر بنا کے رکھی ہوئی ہے اس کے لیے بھی کاروائی کر رہی ہے موسیقی